بشن کو بسرد بشریت سے اٹھا دو اے خدا اپنی بستی کو خود سبا لو سمجھ گئے نا اور اب اپنی آنکھیں اور اپنے کان دونوں کھلے رکھنا اور جب تک میں اشارہ نہ دوں واپس متانا ورنہ بہت بڑی گڑبر ہو جائے گی سمجھ گئے استاد اب دیکھتے ہیں کہ جنازہ کب اٹھتا سن میرا دکھائیو یہ تو روزانہ کیا لے کے جاتے کی کئی دنوں سے دو روٹیاں یہ دو روٹیاں ہی تو ہیں جس نے ملک دماغ کو پریشان کر رکھا تھا گھر میں آتی تو ہیں لیکن غائب کہاں ہو جاتی ہے یہ یہ اصل میں نا ایک بابا ہے بچھارا کما نہیں سکتا نا تو میں اسے یہ دے دیتی ہوں نا تو وہ مجھے دعائیں دیتا ہے ہرے ان فقیروں کی کبھی دعا کسی کو لگی ہے یہ تو رٹا ہے رٹا بھیک مانگنے کا نا نا وہ وہ بکاری نہیں ہے بے سارا ہے اب یہ ہو بے اکوف عورت یہ جو دو روٹیوں پہ تو پانچ دس روپے پندرہ روپے خرچ کرتی ہے یہ مجھے نہیں دے سکتی تمہیں کبھی منع کیا ہے کیا رات دن کس کے لئے کماتی ہوں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لئے لوگوں کی گھروں کا کام کرتی ہوں برطن دھوتی ہوں جھاروپ پوچا دیتی ہوں اور غلازتیں دھوتی ہوں بچ زبانی کرتی ہے مجھ پر احسان جتاتی ہے تجھے تو میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ میں نے تجھے سہارا دیا گھر والی بنایا ورنہ وہ جس نے تیرے باپ نور سے تجھے جوہے میں جیتا تھا وہ سالہ تجھے کسی کے ہاتھ بیج دیتا کوئی احسان نہیں کیا اپنے آج کا سہارا بنایا ہے اب تو بھوکنے بھی لگی ہے یہ تو بول لی ہے تیرے اندر کوئی اور بتا یہ روڑیاں تو کس کو کھلاتی ہے بتا دے ورنہ جلا دوں گا تجھے تیل چھڑک کر ہاں ہاں روز روز کی عزیز سے بہتے ہے کہ تم ایک دفعہ جلا دو مجھے اور اس کسی کو ختم کر دو ہاں جلا دوں گا ادھر سن تیراور سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی بی بی کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا ہاں جلا دینا مگر ابھی مجھے وہ لوگ جلا دیں گے جس سے میری روزی بندی ہے میں جا رہی ہوں جا بس ٹھیک ہی ہے نیاز بھائی ٹھیک ہی ہے نیاز بھائی اب پہ کبھی تو شکر کے کلمہ بول دیا گا اب بولو کسے ہیں وہی نوشے والا معاملہ ہیں نوشے والا معاملہ کسا معاملہ نیاز بھائی اپنی تو خیر ہے یہ نوشے کو اندر کرنے کے چکر میں تین آدمی اور بھی تھے نا بچہ تین ہزار روپے دیے تجھے تب نوشے کی حوالات کے خرچہ الگ دیا اب یہ تین آدمی اور لے کے آگیا تو بلا لینا ان کو شاہ وائی پھلا دیں گے شاہ وائی پر نہیں ٹلنے والے بلو تو کیا میری اب میں کیسے ٹلیں گے کچھ خرچہ ورشہ دینا پڑے گا اچھا آہا برکت بھی ہے کچھ زیادہ ہی پھیل رہے آپ تین آزار تم دیے اب مجھے بکوا دے آپ اور آگے تین آدمی ایسا غضب مت کرو نیاز بھئی اگر ہن لوگوں نے ایسے چو سے شکایت کر دینا تو میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی ویسی بڑی مشکل سے بہا لوں ہزار ہزار روپے دے کے موبن کر دو ہزار ہزار روپے چا مڑے کا سکھا چل رہا ہے میرا اب دا کیا ٹکس ہال لگی بھی ہے اتنے کی تو چولی نے جتنی سلائی مانگ رہا دو میری عزت کا سوال ہے میری نوکری کا خیال کرو آٹھ بچے ہیں اگر بچے تو بھی پیچھے پڑ جاتا برکت بڑا تو زدی آدمی ہے چل بس یہ پندرہ سرب ہو پڑے میں نیاز بھائی بس کوئی تقریب نہیں ہوگی اب دکھا لے بیٹا تجھے تدھی ہے نا پندرہ سو اور رزیہ بیگم کے کھاتے پہ جائیں گے تین آزار سو دکھے سات سو دکھے سات سو دکھے سات سو دکھے سات موسیقی ہاں وہیں جا رہی ہے یا کہیں اور کیسے بات کر رہا ہو وہیں جا رہی ہو ابھی آتی ہوں جسم جھل سا ہے جان باقی ہے زندگی کا نشان باقی ہے آج بھی درمیان دونوں کے ایک نفرت کی چٹان باقی ہے کوئی سیلاب کو خبر کر دے میرا کچھا مقام باقی ہے یہ بتاؤ کہ ممتہن کب تک سبر کا امتہاں باقی ہے عمر رفتان کی راہ گزاروں پر ایک تیرا نشان باقی ہے موسیقی 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 انہوں یار میں تو رول گیا ہوں بھائی میں تو اچھے یا گھرے ساتھیوں کی وجہ سے ڈوب رہا ہوں پر تو تو سمل جا لے بٹا نوش تکر چلنا کیا ہوگیا؟ کیا ہوگیا؟ کشنی میں ماں میں سوچ رہا تھا کہ گھراج میں غیرازری کا کیا بہانہ بنا ہوں گا دیکھ بٹا ایسی کوئی بات نہ کیجو جس سے تیری یا گھر کی بدنامی ہو اگر کسی کو پتا چل گیا کہ ناشا بیچنے کی وجہ سے پولیس اچھے پکڑ کے لے گئی تھی تو مہلے والے بستی والے کیا کیا باتیں برائیں گے اممہ میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوں کہ اپنے ہاتھوں اپنی بدنامی کرواؤں اچھا دیکھ اگر کوئی تیرے ہاتھ میں کچھ چیز پکڑائے نا یا کچھ دے تجھے تو بلکل نہ لی جو سمجھ گیا نا اور سیدھا چھٹی ہونے کے بات سیدھا گھرائی ہو سمجھ گیا نا ٹھیک گیا ماں کہاں جا رہا ہے ناشتہ تو کیا نہیں تونے نہیں اممہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھوڑا سا تو کھالے نہیں جا رہا ہوں موسیقی تو بار ہم آ رہا ہے نو موسیقی آبے بلو کیا لے موسیقی موسیقی اے شامی کیا آل ہے بے کیسا ہے تو راجہ گا رہا تھا تجھے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے ہاں یار بس بس ابھی در دل نہیں لگتا ہے یار چل نہ بھاگ چلے یار بھاگ جاتے ہیں پہ کیا مطلب مطلب یار یار اب میرا میرا بھی گزارہ نہیں ہوتا ہے اپا مجھ پہ بہت ضرم کرتا ہے یار ایسے کرتا ہے جیسے میں ان کی کوئی پراہی اولاد ہوں اور مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے میں ان کی کسی دشمن کی اولاد ہوں چل یار چل بھاگ چلیں یار ایسی پاگلوالی بات ہے آج تو کیوں کر رہا شامی یار میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یار دیکھ بھات سون اگلے مہینے نا اممہ اور اببہ کی ایک ساتھ کمیٹی نکلے گی میں جا کے وہ پہلے لیا ہوں گا اور اپنا سے جو پا کے کافی پیسہ بھی جمع کیا ہوا ہے یار دونوں کا گزارہ ہو جائے گا چل نا بھائی چل دیکھ یار شامی جب پہلے راجہ نے یہ بات کی تھی تو تو نے اسے منع کیا تھا نا اب تو ہی بھاگنے کو کہہ رہا یار تو تو اور ہمارا گزارہ ہی کیسے ہے یار اور ہمارے ساتھ ہوتا ہی کیا ہے ہم لوگوں پہ جب مسیبت آتی ہے تو کبوتر کی طرح دبک کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جیسے ہی موقع ملتا ہے بھاگ جاتے ہیں اور اب میں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے لیکن یار اممہ اببہ کو چھوڑ کر ہاں لیکن یار شامی میرے گھر میں تو اممہ ہے بہن ہے چھوٹا بھائی ہے میں تیرے ساتھ ایسے نہیں جا سکتا یار یار تو تو کوئی بہت ہی کمینہ آدمی ہے بہت ہی خود غرض ہے اور کوئی میرے لئے کیوں قربانی دینے لگا یار ایسی باتیں نہیں کر یار پہلے جب راجہ نے کہا تھا تُو نے تو انکار کیا تھا اب تُو خود کیا ختم ہوگئی بات شامی سمجھ نہیں ہوشی جا سمجھو یار تو جا بس جا شامی سمجھ نہیں ہوشی یار تو جاتا یوں نہیں ہے یہاں سے جا بس جا مجھ اکیلا چھوڑ دے موسیقی 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 ایک دن کے لئے قرائے پہ دلوا دے بڑی مہربانی ہوگی تیری بھائیو تیرا کیا ہوگیا راجہ کون سیسے تیرا دوست ہے یار تُو چھوڑنا ہے ان باتوں کو سو ڈیر سو کے لئے تُو ایسی بات کر رہا ہے سو ڈیر سو کی کیا ہوگیا راجہ تُو پاگل واگل ہوگیا کیا سارے تین سو دخالی پسٹول کا کرایا گولیاں لگ سے آٹھ گولیاں بھائی کیا ہوگیا تمہیں کم سے کم ساڑھے پانچ سو چھے سو کا خرچ آئیے ابے یار پہلے تیر سے کبھی کچھ مانگیا ہے میں نے مانگیا ہے میں نے پہلے تیر سے کچھ کر دے یار تیری بڑی مہربانی ہوگی یار شیل یار کرتے ہی کچھ تیرے لئے چھے آٹھ گولیوں میں سے ایک تو نشانے پر لگے گی نا ابے کیا کر رہے راجہ کیا تو ہاں پہلے کچھ نہیں یار پہلے سنگین خان سے مجھے ایک دن کے لئے کرایا پہ دلوا دے یار بڑی مہربانی ہوگی تیری یار بھائی ہوں تیرا یار کیا ہوگیا راجہ یار کون ساتھ ہے تیرا دوست ہے یار تُو چھوڑنا ان باتوں کو سو ڈیر سو کے لئے تُو ایسی بات کر رہا ہے سو ڈیر سو کی کیا ہوگیا یار راجہ تُو پاگل واگل ہوگیا گیا سارے تین سو دخالی پسٹول کا کرایا گولیاں لگ سے آٹھ گولیاں بھائی کیا ہوگیا تمہیں کم سے کم ساڑھے پانچ سو چھے سو کا خرچہ ہی ہے ابے یار پہلے تیر سے کبھی کچھ مانگیا ہے میں نے مانگیا ہے میں نے پہلے تیر سے کچھ کر دے یار تیری بڑی مہربانی ہوگی یار چل یار کرتے ہی کچھ تیرے لئے نیار بھائی آج بھوت گانے وانے سن رہے ہیں کیا معاملہ ہے اے کالے صاحب کبھی کبھی اکیلے پنسے گھبرا کے گانے وانے سن دیتے ہیں نیار بھائی اکیلے تو آپ ان بھی ہیں پر آپ کی طرح تڑھلیاں نہیں کھاتے ہیں ہاں رہے کالے صاحب تم نے ہمیں بڑا فرق ہے تم ٹھہرے ٹوٹ پھوٹ تباہی بربادی گئی انچارش یعنی تم تو اس انتظار میں رہتے ہو کہ کب کوئی مرے انشورنس کا چیک ملے اور کمیشن کی رقم تمہاری جیب میں جائے ہری ہری کیا بول رہے ہیں آپ یہ الٹا سیدھا بات یہ ہے کالے صاحب زندہ رہنے کے لیے ایک سچے سہارے کی ضرورت تو ہوتی ہے اور یہ گانے والے بھی تو سہارے ہیں نا آدمی کا اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ موسیقی جو ہے وہ غزہ ہوتی ہے روح کی اچھا 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 تو روح کو موسیقی کی غزہ کھلا رہے تھے آپ ایسے آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں آپ میرے کی لگتا ہے ٹھلڈی سڑک کی سیر ہو گئی ہے اچھا یہ بتاؤ کیا حال ہے وہاں کا اچھا ارے بس کالے صاحب کیا بتاؤ جب سے نوشے کو چیل سے چھوڑا کے لیا ہوں پورا گھر مرید ہو گیا اپنا ہاں ہاں اور خاص طور سے نوشے کی اممہ آئے تو اس کا مطلد ہے نیاد بھائی وہ صحیح کروٹ بیٹھ گیا ہے آئے اب ایک بات جتلائے دیتا ہوں آپ کو دیکھو آئے سکرےچ یور بے یو سکرےچ می بے آئے آئے سو دھما کھا ہے اپنی بولی میں بولا چرا ہے آئے نہیں سمجھے آپ آئے اس کا مطلب یہ ہوا باوا کہ میں آپ کی پیٹ خو جایا آپ میری پیٹ خو جا دے ہو آچھا پیٹ کا ماملہ ہے ہاں چلو بولو کیا مطلب آئے مطلب یہ باوا کہ دیکھو آپ کے اس خانہ آبادی والے کام میں میں برابر کا شریف رہا ہوں آہ ہے نا اب جب آپ کا یہ کام ہو جائے نا وہ اپنا بھی کہیں کاتا جوڑ دے ہو بابا آہ 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 میں سوچتا ہوں کہ آپ اپنا جنازہ جائز کرائی لے ہوں آہ 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 یہ عورت ہوتی ہے نا اس کیلئے اولاد بہت مخدم ہوتی ہے ہم نیتو ہے اب آپ ایسا کرو کہ رضیہ کی اولاد کی گلد ایسی بار لگاؤ کہ وہ آپ کی گلوی نہ ہو جائے موسیقی موسیقی تجاؤل کریں موسیق complaint مجھے اس کے لئے میرے خیال سے یہاں چلتے ہیں لیکن یہ پیچھے پیچھے کا آگیا ہے یہ اس کا ایلاج کا ہوں یہ پیچھے پیچھے شکریہ پیچھے پیچھے یہ پیچھے بہت تیز ہے اور لالچی بھی بہت ہے لالچی تو ہو گئی ایسی گھر میں جو رہتا ہے اور ایسی گھر کا کھاتا ہے جہاں لوگوں کی جیبیں کھالی ہوتی ہیں مجھے تو در لگتا ہے کہ یہ لالچ میں آگے شیدے یا بھارو بھائی کو مسئلیاں اس ماملے میں نے اس سے بہت پکا کیا ہوا ہے لیلو نے ایک بار پوچھا تو تھا اس سے لیکن اس نے اپنی طرف سے کوئی کہانی سنا دی کہتا ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں ایک کار والا ملتا ہے اور ایک دن اس کار والے نے مجھے گاڑی سے نکال کر باہر پھینک دیا اور پھر میری آنٹ کھل گئی بہت تیر ہے بہت تیر ہے ہاں تم تم نے بتایا کہ آگے کیلئے تم نے کیا سوچ ہے کب ملیں گے کرن بات یہ ہے کہ تم تو جانتیوں کہ دوسرے شہر میں نہ کوئی میرا دوست ہے اور نہ کوئی رشددار ہے اس لئے جہاں قسمت لے گئی اسی جگہ کو قبول کر لیں گے اور چھپ چھپا کے چھپ چھپا کے کیوں اس سے پہلے کہ پارو اور شیدہ ایس بی ساپ کے ساتھ مل کر کوئی چکر چلا دیں ہم پلاہی داری کی مدد سے شادی کر لیں گے ہاں یہ تو ٹھیک ہے پھر میں انتظام کرتا ہوں کچھ لیکن کرن میں تمہیں اپنی حیثیت کے بارے میں تو بتا چکا ہوں کہ تم پیسوں کی ذکر مذکر میرے پاس ساٹھ ستر ہزار دو ہیں اور روکھی سوکھی کھا کر ہم تین چار مہینے آرام سے گزار سکتے ہیں ہاں میرا کام بھی ایسے ہی ہے کہ مجھے کہیں بھی دوسری جگہ نوکری مل سکتی ہے فوراں پھر تم اپنی زندگی کو بہت پرسکون گزاریں گے قربت اور تنگی صحیح لیکن تمہارے پیار کے سہارے تمہاری چاہت کے سہارے میں خدا کا شکر ادا کر کے اپنی پوری زندگی گزار دوں گے لیکن ہاں کرن میں تمہیں کوٹھی بنگلہ تو نہیں دے سکتا لیکن لیکن میرا سارا پیار صرف اور صرف تمہارے لئے مجھے کوٹھی بنگلہ نہیں چاہیا محل ایک انسان کا سچا بیات چاہ ایک انسان کا سچا پیار چاہ محل 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 اخر کام کیا ہے نیاز بھئی محل کام ذرا ٹھڑا ہے اور بڑی ہوشیاری سے کرنے کا ہے پتہ تو چلے نیاز بھائی کرنا کیا ہے کرنا اندر آجا درہا ہاں بھائی دیکھ برکت لاؤنڈے تو میرے پاس بھی ہیں دو تین لیکن مجھے بھروسہ نہیں ان کا میں نے سوچا کہ برکت کو ہی تکلیف دیتے ہیں نیاز بھائی پہلے ہی بجواتے رہو گے کام تو بتاؤ کرنے کا کیا ہے کام بتاتے ہیں وہ اپنا لاڈا نہیں نوشہ نوشہ؟ بس سالہ ہے کیا چیز؟ اس کی ابھی تو میرا اچھی خارج مرمت کی ہے اس کی اکڑپو گئی نہیں ہے بھی کام روشے کے متعلق ہے لیکن پہلے والے کام سے ذرا مختلف ہے اچھا 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 بھائی پہلے کام کر لے گا نا کاروں گا نیاز بھائی کاروں گا کچھا ٹھیک ٹھیک ہے نیاز بھائی پہ چلتا ہم بھی کار رو کام تمارا ہو جائے گا آپ کا چاہنے ہو پہلے کیا نیاز بھائی کائے وہ اچھا انتظا کرنے چھے ٹھیک ہے نیاز بھائی ٹھیک ہے مرکہ اچھا بھائی انتظار کرنے اور لابھا Connie آپ کا اچھا چھتے ہیں ہاں مجھے مجھے امید یہ دیکھیں یہاں پر بیٹھا ہوگا ہے انو تجھے ہم گاگا نہیں دیکھ رہے تو یہاں پر بیٹھا ہوگا ہے اب تو یہیں سنناٹے میں آکے بیڑے تھا اور کوئی جگہ نہیں ملتی تیروں کا ہے بس یار یہ جگہ بیران ہوتی ہے آنے جانے والا کوئی نہیں ہوتا اور وہاں پتھا رہے بیٹھو بھائی کا دوست سالہ وہ راجہ آ جاتا ہے چلی یار یہیں پر بیڈیا تم لوگ بتاؤ تم لوگ کیسے آئے یار ایک کام کرتے ہیں پیسے جمع کرتے ہیں انو وسیار لا کے فلمیں دیکھیں گے کیوں ہے فاد ابے نہیں یار میرا موگ نہیں ہو رہا وہ کیوں یار ابے تجھے پتا نہیں ہے اببہ نے مجھے موڑ سے آگئے والے مستری کے پاس کام سیکھنے کے لیے بٹھا دیا ہے ابے یہ تو گیا کام سے اب دس بارہ سال تک کے لیے یہ مستری گائلیاں سن کے اپنا پیٹ بھرے گا ابے کام تو سیکھ جائے گا ابے کیا کام سیکھے گا میرا بائی کئی سالوں سے گیریج میں کام کر رہا ہے ابھی دیکھ کچھ نہیں سیکھ پایا سوائے بات بھی بات پر غصہ کرنے اور لڑائی کرنا سیکھ گیا ہے چل یار چلتے ہیں کان جائے گا بھی ابے پیسے جمع کرنا ہے یار فلمیں بھی تو دیکھنے ہیں رات کو بھی سیار لانا یار چل یار میں بھی چلتا ہوں یار مجھے بھی پیسے کا انتظام کرنا چل آجا چل آجی مالا موسیقی 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 موسیقی